دوستو سواگت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل ٹیکنیکل بیت بھائی میں تو جیسا کہ تھمڈیل پہ آپ نے دیکھا آج کے ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ کسی بھی فوٹو کا بیک گراؤنڈ کیسے ریموب کرے کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کسی بھی فوٹو کا بیک گراؤنڈ چینج کر کے فوٹو کو سندر اور آکرشک بنا سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے فون میں اوپن کرنا ہوگا پلے اسٹور اپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک اپلیکیسن ہے جس کا نام ہے ریموب بی جی آپ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے جیسا میں نے آلیڈی اسٹال کر رکھا ہے اگر سے آپ کے فون میں نہیں ہے تو آپ اسٹال کر لیجئے گا یہ بہت ہی چھوٹی سی اپلیکیسن ہے دو دسلو ایک ایم بی کی اپلیکیسن ہے تو اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اوپن کرنا ہوگا جیسے اوپن کریں گے کچھ اس طرح سے ان یہاں پہ آپ کو کوئی بھی ایمیج اپلوڈ کرنا ہے جس بھی فوٹو کا بیگراؤنڈ آپ کو ریموب کرنا ہے تو جیسا یہاں آپ کو اپلوڈ ایمیج پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ اگر سے کیمرہ سے کلک کر کے چاہے وہ فوٹو ریموب کرنا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں گیلری فوٹو سے کہیں سے بھی لے سکتے ہیں تو جیسا کہ میں گیلری میں فوٹو ہے میں اس کا بیگراؤنڈ چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں گیلری پہ کلک کر لیتا ہوں وہ اپنا فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسا کہ وہ فوٹو ہمارے یہاں پہ ہے اس فولڈر میں تو میں اس فوٹو کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو جیسا یہ فوٹو ابھی اپلوڈ ہو رہا ہے اب یہ دیکھئے پروسیسنگ ہو چکا ہے اب ہمیں یہاں پہ اس کا بیگراؤنڈ تو انہوں نے ریموب کر دیا بٹ ہمیں اس کو اور ایڈٹ کرنا ہے تو ہمیں یہاں پہ ایڈٹ پہ جانا ہے اس پہ اب یہاں پہ ہمیں پریبیو پہ کلک کرنا ہوگا اب ہم نے پریبیو پہ کلک کر دیا ہے اب یہ دیکھئے ہمارے سامنے کچھ بیگراؤنڈ آ گیا ایریج اینڈ ریشٹور اور کلوج تو جیسا بیگراؤنڈ میں سب سے پہلے بلر کا آپشن آتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے جیسا یہ اوریجنل فوٹو ہے اس کے بعد یہ اوریجنل فوٹو ہے اس کو بلر کر سکتے ہیں یہ دیکھے اللہ پر اور بلر کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی بلر کر سکتے ہیں تو میں ڈیریجنل ڈیو رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اب چاہیں تو yeah اگر بھی بھیicer اپلوڈ کرسکتے ہیں اپلوڈیک گراؤنڈ آپ پلوڈیک گراؤنڈ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں جو آپ چلی trouverということで وہ اپلے در پر لhop کییا اس کو پ acute بے گراؤنڈ پہ کلک کرسکتے ہیں ان کے پاس اس میں بہت سارے بیکگراؤنڈ پڑے ہوئے ہیں تو آپ کوئی بھی بیکگراؤنڈ آپ اپنے اکورڈنگ یہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کونسا بیکگراؤنڈ فٹ بیٹھا ہے تو جیسا یہ دیکھئے ہم نے ایک بیکگراؤنڈ لگا دیا تو بٹ اس میں فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے کیونکہ کافی اچھائی پہ ہے تو آپ اپنے اکورڈنگ کوئی بھی بیکگراؤنڈ جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو یہاں پہ اور اچھا لگے کہ یہ ٹھیک ہے پھٹ بیٹھ رہا ہے تو آپ اس بیکگراؤنڈ کو یہاں پہ لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ دوسرا آتا ہے اگر آپ بیکگراؤنڈ کی جگہ پہ کوئی کلر اگر سے چوچ کرنا چاہتے ہیں تو اس اپشن پہ بھی کلک کر سکتے ہیں کہ یہ والا کلر ہونا چاہیے ادروائش آپ کینسل کر کے ایسا تھیم چاہتے ہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اگر سے ریٹ چاہیے بیکگراؤنڈ تو ریٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اپنے قارنگ آپ کر سکتے ہیں دوسرا رہا ہے ایریج اور ریشٹور کا یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایریج اور ریشٹور مل جاتا ہے ایریج میں آپ کو یہ دیکھیں برس سائز اگر سے آپ کو برس سائز آپ نے اپنے قارنگ رکھنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم کر دیں گے یہ فوٹو دیکھیں یہ ریموو ہو رہا ہے بٹ آپ نے گلتی سے ریموو کر لیا آپ جتنا کرمہ تھا اتنا نہیں ہوا اس سے زیادہ ہو گیا تو آپ یہاں پہ اوپر یہاں پہ ریشٹور کر سکتے ہیں دوسرا آپ کو آف شائٹ پہ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس سے بھی آپ کو یہ دیکھیں یہ بھی میٹ رہا ہے تو آپ اس کے قارنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دوسرا ایریج کے بغل میں ریشٹور کا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو ریشٹور کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہ بیگ گراؤنڈ کو بھی ہٹا سکتے ہیں جو اوریجنل بیگ گراؤنڈ تھا وہ آ جائے گا باقی آپ کا فوٹو تو رہ جائے گا لیکن جو اوریجنل بیگ گراؤنڈ تھا وہ آ جائے گا جو آپ نے ایڈٹ کیا تھا آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں اور کلوچ پہ اگر سے آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ جو بھی ایڈٹنگ ٹویل تھے وہ کلوچ ہو جائے گا تو فوٹو ایڈٹ آپ نے کر لیا تو یہاں پہ ٹاپ پہ آپ کو ڈاؤنڈوڈ کا اوپشن بنائے آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا ڈاؤنڈوڈ کے لیے آپ اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے وہ فوٹو آپ کا شیئر آپ واتس اپ فیس بوک کہیں بھی کر سکتے دوسرا آپ ڈاؤنڈوڈ ایمیج بھی کر سکتے تو شیئر پہ جیسے آپ کو ڈائریکٹ شیئر کرنا ہے تو آپ یہاں پہ شیئر کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آپسن آ جائیں گے سارے آپسن ہو لے بھلے واتس اپ پہ واتس اپ پہ فیس بوک پہ گوگل پہ پہ ہر جگہ جہاں پہ آپ بیجنا چاہیں آپ بیج سکتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنا نہ بھولے اور دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کریں دنیوات